یہ دیکھیں ہماری بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار چکن سیکھ کواب تیار ہے بتائی گا یہ ریسپی آپ کو کیسے لگ میرے پیارے پیارے میورز کو میرا پیار پیارا سلام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے اکھر میں سب خیریت رب الباک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کچھ رکھیں آپ بات رکھیں ہمیشہ ہستے رہے ہم اس کو راکھیں میں آپ کی شہر پر اکلین بی ایس پیچھن سے آج میں بہت یمی سی ڈیلیشن سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ رمضان کے حوالے سے ہے اس کا نام ہے سی کپ کیونکہ بہت یمی اور کوئی پرنے والے کعباب ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ کباب بہت پسند آئیں گے اور میری میری ویڈیو کا اینڈ تک ہی گا کیونکہ ہر ویڈیو کے اینڈ میں میں بہت لوگوں کے ڈیپس آپ کو ضرور باتاتی ہوں اور میری جیٹ کو سبسکرائب کرانے بھولی گا کیونکہ جب تک آپ ایر ایکل کو کلک نہیں کریں گے میری کوئی ویڈیو ویڈیو کو نوٹیپکیشن نہیں ملے گا اور میں رمضان کے حوالے سے بہت اچھی ریسپی لے کر آنے والے ہوں آئی ہم کیشن کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ریسپی کو کس طرح سے بنائیں گے اور اس میں کیا پیٹ بسکرائیں یہ دیکھیں ہمارے باس کون فلور ہے پیاز ہے تلیوی بریڈ کرمز ہے نمک ہے ادھر کلسنگ پیسٹ ہے بھنا کٹا دھنیا چاٹ مسالہ لال مرچ جیرہ بھنا کٹاوہ اور اس کے بعد یہ ہے جیرہ پورڈر کر لیں گے مطبع اس کو ایک ساتھ یہ میں باس چھکانے میں نے ڈال دی ہے اس کے لئے میں سارے مسالے ڈال دوں گی یہ سارے مسالے ڈال دوں گی اس کے اندر یہ ڈال دوں گی ادھر کلسنگ کا پیسٹ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق کون فلور آپ نے 2 ٹیبل سپون کون فلور ڈالنا ہے باقی بائنڈنگ کے لئے رہنے دینا ہے اور اس کے اندر کون فلور یہ بھی ڈالیں گے 1 2 ٹھیک ہے یہ میں بریڈ بتانا کھول گئی تھی بریڈ بھی اب اس کو ہم چاپ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہم نے کر لیا گرائنڈ اب اس کو ہم نے کس تا سو ٹیچر چاہیے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے ہاتھ کو اوائل کر لیجئے گا میں نے ابھی اوائل کر لیا ہاتھ کو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے جیل شیف دینا ہے اگر آپ نے اس میں چیز گرانی ہے تو اس کو بلکل کباب کی طرح بنا کے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بلکل بڑا سا پھر اس کے چیز ڈال کر اس کو بائنڈنگ کر لیں میں اس طرح سے ابھی اس کے اندر چیز نہیں ڈالیا اگر آپ کو چیز ڈالیا پہلے ہم کیا کریں گے اس کو اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے لائی بنا لی ہے کون فلو کا پچھلا بنا لیا کون فلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لائی پھر کون فلو پھر بریٹ گرمز ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سارے کر لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے سارے کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے سارے کر لیں گے یہ دیکھئے اب میں نے سارے بنا لیے کباب اور یہ والا جو ہے میں نے اس کو ڈبے میں ڈال دیا تاکہ ٹریس کر دوں گی اور یہ میں بھی فرائے کروں گی چلے آئیے ہم اس کو فرائے کرتا ہوں یہ ہمارا اوائل گرم ہوں گے ہم نے کباب ڈال دیا جتنے آپ نے فرائے کرنا ہے ہم نے آپ ڈال دیا سارے اور جیسے کباب فرائے ہو جائیں گے پھر ہم اس کو سرف کریں گے دونوں طرف سے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارے تیار ہیں اب اس کو ہم سرف کریں یہ دیکھئے ہماری بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار چکنسی کباب تیار ہے بتائی گا یہ ریسپی آپ کو کیسے ہو اور آگے سے رمضان بھی ہیں اور عید بھی آنے والی ہے اس کو بنا کر اپنے پاس فریز کرکی رکھ سکتے ہیں لانگ ٹائم کے لئے اور دوسرا یہ جو میں نے سوس بنائی ہے یہ سوس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ اس پر جا کے یہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے بہت یمی سوس ہے فرائے کیجئے گا اور مجھے بتائی گا یہ سوس بھی کیسے لگیں چلے میں چلتی ہوں دوبارہ آؤں گی ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ